پابندیاں انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم اور امریکہ نے ایرانی قوم کے خلاف وسیع پائمانے پر ظالمانہ پابندیاں آئیت کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی قوم کو نہ صرف جانی نقصان پہنچا بلکہ مختلف شعبوں میں بھی بھاری نقصان برداش کرنا پڑا ہے کاظم غریب آبادی نے اسی طرح امریکہ اور ایم کے او دہشتگرد گروہ کے مجرمانہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی پر قاتلانہ حملہ پچیس ہزار ایرانیوں کو شہید کرنا سردشت پر کیمیائی بمباری ایرانی قوم کے خلاف امریکہ اور دہشتگرد گروہ کے صرف چند وحشیانہ جرائے میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں ساڑھے تین کروڑ سے زائد افراد امریکہ کے ہاتھوں قتل ہوئے جن میں دو کروڑ ستر لاکھ افراد سرخ فام شہری شامل ہیں جبکہ جنگ ویٹانام میں پینتالیس لاکھ افراد مارے گئے اور اسی طرح کیوبا، میکسیکو، عراق اور افغانستان میں لوگوں کا امریکیوں کے ہاتھوں قتل عام ہوا اور ان سب غیر انسانی جرائم کا ذمہ دار امریکہ ہے ولایت نیوز میں آج اتنا ہی اسلامی دنیا اور بین الاقوامی خبروں کو جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہے ہیں